بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین قرآن کریم اور احادیث صحیحہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ سے اس کی تعاید ہوتی ہے جیسا کہ فرمان رب العالمین ہے الرحمن والا الارش السوا وہ رحمان ارش پر مستوی ہے صحیح بقاری میں امام بقاری رحمت اللہ نے اس کی تعاید میں کئی تابعین کے اقوال کو نقل کیا ہے دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اَا اَمِنْتُم مَن فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْعَرْضِ کیا تم اس سے بے قوف ہو کہ وہ جو آسمان پر ہیں تمہیں زمین میں دھسا دیں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد ہے اَقَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فُوْقِهِمْ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں وہ ڈڑتے ہیں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق بتایا بَلْ رَفْعُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف بلا لیا اور ایک جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ اور وہ اللہ آسمانوں پر ہے علماء ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مفسری نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس طرح نہیں کہتے جس طرح گمراہ فرقہ جہمیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جو وہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے یہاں فِي السَّمَاوَاتِ کا معنی ہے علِ السَّمَاوَاتِ یعنی آسمانوں پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہما وقت ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس مقام کے سیاق و سباق اور اسلوب بیان اسلوب بیان سے ظاہر ہے نیز تفسیر ابن کثیر اور جلالین میں بھی یہی مفہوم مراد لیا گیا ہے اور میراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھویں آسمان پر لے جایا گیا جہاں تک آپ نے اپنے رب العالمین سے ہم کلام ہوئے وہاں پر پانچ نمازیں فرض کی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا تم مجھے اماندار نہیں سمجھتے حالانکہ میں تو اس ذات اقدس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان میں ہے اور فی السما کا معنی علی السما ہے یعنی آسمان پر ہے اور ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بسنے والوں پر تم رحم کرو وہ ذات آسمان پر ہے تم پر رحم فرمائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے امام ترمیدی رحمت اللہ نے اس حدیث کو روایت کر کے حسن حسن صحیحن کہا ہے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی لونڈی سے سوال کیا اللہ کہاں ہیں اس نے جواب دیا آسمان پر ہے پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے اس کے مالک سے فرمایا اسے آزاد کر دے یہ تم مومنہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ارش کے اوپر جو کچھ بھی تم کرتے ہو خوب جانتا ہے یہ حدیث حسن ہے جسے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جو کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بابن فردی علیہ جہمیہ میں صحیح سنت کے ساتھ جو آیت کی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی مقلوق سے علاہدہ ہو کر اور مقلوق سے علاہدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بلندی میں مقلوق سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا اور عیم عربان امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند اور عرش پر ہے اور اس کی مقلوقات میں سے کوئی چیز اس کے کچھ مشابہت نہیں رکھتی نماز پڑھنے والا شخص سجدے میں کہتا ہے میرا رب پاک اور بلند تر ہے سبحان رب العالی اور بوق دعا اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے جب آپ بچوں سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو وہ اپنی فطرت سلیمہ سے جواب دیں گے کہ وہ آسمان پر ہیں اخل صحیح یہ بھی اس بات کی تائید اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اگر ہر جگہ موجود ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تعلیم دے دیتے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو اس میں ہر گندگی اور نجس جگہ بھی شامل ہو جاتی لوگ جو اس خسم کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند وہ بالا ہے یاد رکھیں محترم سامین جس جگہ بھی لذف سما استعمال ہوا ہے اس کا مطلب علیہ السما ہے یعنی آسمان پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی جلالت و شان و بلند و بالا ہوا ہے اور اپنی مخلوقات سے اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ